ہیلو فرنڈز آج کی بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کرپٹو پروجیکٹ کی جو کہ پوری مارکٹ کے اگیسٹ موو دے رہے ہیں اور یہ کرپٹو پروجیکٹ ہے ٹونگ کوائن جو کہ کرپٹو مارکٹ میں آٹھویں نمبر پہ رینک ہوا ہے اگر آپ لوگ اس کا چارٹ دیکھتے ہو صرف ایک سال پہلے کا تو یہ 1.4 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور پھر یہ ہٹ کرتا ہے 8.2 ڈانل کو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک سال میں ایسی وہ کونسی چیز تھی جس نے اسے تقریباً 1.4 سے اٹھایا اور 8.2 تک لے کر گیا اب کیا یہاں سے مزید پمپ ہو سکتا ہے یا پھر یہاں سے مزید ڈمپ ہو سکتا ہے اگر ڈمپ ہو سکتا ہے تو وہ کون کونسی پریسیز ہیں جہاں پہ میں اپنے بائنگ آرڈز لگا کر پھر لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتا ہوں یا پھر ابھی مجھے اپنی انویسٹمنٹ اس میں سے ویڈراؤ کر دینی چاہیے ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں مگر ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں یہ کوئی پرموچنل کونٹنٹ نہیں ہے آپ اس کرپٹو کو بائی کریں یا نہ بائی کریں اس میں میرا آپ کو کچھ بھی مشورہ نہیں ہے مگر جو چیز میں نے انیلائز کی ہے وہ چیز آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں میں نے ان کی ویب سیٹ پہ آ کر کچھ سٹڈی کیا جو کہ آپ لوگوں کو آپ میں ٹودہ پوائنٹ جیزیں بتاتا ہوں آپ اس ٹوکن کو کچھ اچھے ٹیکس میں آ کر بہت آرام سے سوائب کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹون ڈاٹ ایپ سلیچ ٹیکس کے نیم سے یہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آ کر آپ اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ آپ کو ملٹیبل سیکس اور ٹیکس پہ جو ہے لسٹن ملتا ہے جس میں اوکی ایکس بائی بیٹ گیٹ کوئنٹ جیسی کچھ اچھی ایکسنجیز بھی ہیں اگر آپ پھرسن کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنی کچھ پروڈکس کا جو ہے انفارمیشن دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سوائب کا بتایا اسی طریقہ کا عرصہ آپ ٹون پوائنٹ کو کسی بھی دوسرے نیٹورک میں بریج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے پوائنٹ میں لے کر آنے والا ہوں کہ ٹون پوائنٹ کیا آگے تل کر پمپ ہوگا یا ڈمپ ہوگا آپ کو یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے پھر آپ لوگوں کو یہ ایک اور فیسلیٹی دیتے ہیں کہ آپ اس ٹوکن کے ذریعے اپنی پیمنٹس فروا سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ لوگ آنوینٹ کچھ بھی بائی کر رہے ہیں آپ اپنا کارڈ اٹیج کرنے کے بجائے ٹون کو ان کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی نئی کرپٹو بنانا جاتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ انہوں نے ایک ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے منٹر.tone.org جہاں پہ آ کر آپ اپنا خود کا کرپٹو جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور پھر انس کوائن کے ذریعے آپ کروس بارڈر پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹویٹر پہ آتے ہیں تو ان کے تقریبے ٹو پوائنٹ تری میلینز یہاں پہ فالورز ہوئے ہیں یہ تمام باتی ہوں گی وہ جو کہ ان کی ویب سیٹ پہ دی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ اس وقت میں ہیمسٹر کومبیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے نوٹ کوائن ائرڈراب کو حاصل کیا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے ٹون بلوکچین سمجھ لیں یا ٹیلگرام سمجھ لیں بسیکلی ٹون بلوکچین جو ہے وہ ٹیلگرام کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو ٹون کوائن ہے یہ ٹون بلوکچین کا پروجیکٹ ہے مطلب یہ آسان فاضلہ بات کریں تو اس کے بیک اینڈ پہ ٹیلگرام ہی ہے پچھلے ایک سال میں ٹیلگرام کے اوپر ملٹیپل مائننگ ایپس آئی ہیں جس کی وجہ سے ٹون کوائن بہت سپیڈ سے پمپ ہوا ہے جو اسے 1.4 سنٹ سے اٹھا کر 8.2 سنٹ تک لے کر گیا مطلب کہ 8 ڈالر اور 20 سنٹ تک یہ یہاں پہ جا چکا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ائرڈراب کی صورت میں آپ کو ملٹیپل اور بھی مائننگ ایپس نظر آنے والی ہیں اور جیسے ہی کوئی مائننگ اپلیکشن ٹون بلوکچین پہ آتی ہے اور جب آپ اپنے حاصل شدہ ٹوکونز کو کسی دوسرے والیٹ میں لے کر جانے پڑتے ہیں مطلب کہ ان کا جو ٹون کی پر والیٹ ہے وہاں سے کسی دوسرے والیٹ میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹون کوائن میں فیس دینی پڑتی ہے مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ٹون کوائن کو جو ہے کنٹینیو یوز کر رہے ہیں اب اگر میں آتا ہوں اس کے چارٹ پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ یہاں سے پمپ ہوگا یا ڈمپ ہوگا تو مجھے اپنا یہاں پہ بائی بنانا ہے یا پھر ایکزٹ ہو جانا ہے ایک چیز داتا چلوں ایسی تمام چیزیں میں سب سے پہلے اپنا ٹیلگرم چینل پہ دیتا ہوں مطلب کہ کچھ فری کے کرپٹو ایٹروف ہم یہاں پہ آپ کو دیتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ابھی یہاں پہ ہمسو کمبیٹ کی کمپین چل رہی ہے اور پھر ہم یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے پروجیکٹس دیتے ہیں کون سا پمپ ہوگا کون سا دمپ ہوگا کچھ ہم آپ کو یہاں پہ کرپٹو کے فری سیگنس بھی دیتی ہیں تو ٹیلگرم کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ملے گا ہمارے ٹیلگرم کے تھوڑے سے سبسکرائبرز ہیں تین تیس سو چوالیز تو جو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اسی سے جوائن کریں سی سٹار فائیمار ٹو کے نیم سے یہ لنک ہوگا ابھی اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو ٹون کوئنگ جو ہے اپنے آل ٹائم ہائی لگا چکا ہے آٹھ ڈالور اور بی سینٹ کا اور اس بات اس کے پاس میں ایسے کوئی پوٹینشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ اس بیریئر کو یا پھر اس ریزیسٹنس کو یہاں سے بریک کرے اگر آپ کو یہاں سے ایک سمجھنے کے ریجیکشن ملتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بہت آرام سے کچھ اس ایریا میں ملے گا جہاں پھر اس کا پرائز بنتا ہے 5.84 اب یہ انفویشن میں آپ لوگوں کس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ ٹون کوئنگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک اچھا حسن ثابت ہو سکتا ہے 30% کے ساتھ مطلب کہ اگر 100 ڈالر کا بائی کرنا ہے اس میں سے 30% کے ساتھ آپ 5.9 مطلب کہ 6 ڈالر کے قریب قریب آپ اپنا پہلا بائی آرڈر لگائیں گے اگر اس کے نیچے کلوزنگ دیتا ہے تو آپ کا سیکنڈ بائی آرڈر آئے گا 5.12 پہ اور اگر اس کے بھی نیچے آپ کو کلوزنگ ملتی ہے تو یہ پھر آپ کو بہت آرام سے 4.20 سنڈ کے قریب قریب مل سکتا ہے مگر آپ اپنا ایک بائی آرڈر پھر بھی کچھ اس ایریا میں لگا دیں گے جہاں پہ پرائیز بنتا ہے 2.78 کے قریب اب مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ یہاں سے کچھ نیچے آ سکتا ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ یہ کچھ آرڈر بلوکس کو یہاں پہ نیچے چھوڑ کر آیا ہوئے اور یہ شارک لوگ لکھاتا ہوا ان آرڈرز کو پک کرے گا اور دوبارہ سے این ممکن ہے کہ یہ اس پرائیز کو بھی کراس کر دے دے اس لئے آپ لوگوں نے اپنا جو پہلا بائی آرڈر ہے 5.8 کے قریب لگا دینا ہے سیکنڈ بائی آرڈر 5.12 کے قریب لگا رہا ہے تھرڈ بائی آرڈر اپنے 4.2 کے قریب اور ایک لانسٹ جو بائی آرڈر ہے 2.9 کے قریب لگا رہا ہے یہ وہ بائی آرڈرز ہیں جو کہ میں خود کے لیے بھی لگانے والا ہوں ایسی تمام چیزیں آپ کو ہمارے ٹیلگرم چینل سے ملیں گی جس کا ننک ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ملے گا یہ ایک ٹریڈنگ سٹیٹی بھی ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی ہے یہ بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے حاصل ہو جائے گی اور اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کتبی ہلکا پلکا فائدہ پہنچا ہے تو کہنے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹھ ہم ایسا کنٹنٹ اور مین لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے پڑا خیال لکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ